بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اب ایک بہت اہم کتاب جو ہے اس پر تفسرہ کریں گے یہ کتاب جنرل مردہ اسلم بیک کی کتاب ہے اقتدار کی مجبوریاں یہ کتاب کرنل اشفاق حسین نے مرتب کی ہے اور ان سے بہت سارے انٹریوز کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے یہ کتاب پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم باب بھی ہے اس لیے کہ برداس لمبے ہماری فوج کے سپسالار ہیں اور وہ پہلے فرد ہیں جو پاکستان ملٹری ایکیڈمی سے تربیت یافتہ ہیں اس سے پہلے جو تمام لوگ تھے وہ برطانیہ کی ایکیڈمی سے فائے ہو کر ہمارے ملک کی فوجوں کی کمانڈ کرتے رہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم کتاب ہے لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے دوران مجھے بار بار یہ محسوس ہوا کہ اس میں سے کہیں کہیں پر برداس لمبے غائب ہو گئے ہیں اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ مرزا اسلم بیگ کی شخصیت اور ان کے جو بھی کارنامے ہیں جو بھی ملکی سیاست میں ان کا کردار ہے اس سے لگا نہیں تھا تو اس بات کا میں نے اظہار بھی اپنے دوستوں سے کیا لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید مرزا اسلم بیگ صاحب نے اس کتاب کو انٹریوز دینے کے بعد جب یہ کتاب مرتب ہو گئی تو اس کو نظر سانی اس طور سے نہیں کیا کیونکہ جن معاملات پر وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں مثلا بلوستان کا معاملہ یا پھر سرحد میں جو بھی صورتحال رہی اس کا معاملہ ان معاملات پر جو ان کی رائے ہیں یا جس پر انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مقدر تھے اس وقت ان اختیار کے اندر وہ بالکل شامل تھے تو وہ اپنے آپ کو بریوزمہ نہیں کہہ سکتے تو میرا یہ ایک تاثر ہے اس کتاب کے بارے میں اس کتاب میں کرنل اشفاق احمد نے جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب سے پوچھا کہ چرائٹ کے تربیتی علاقے میں مرزا اسلم بیگ جی زبانے میں تینات رہے وہاں سامپ بکسرت پائے جاتے تھے اور لوگ جو ہے سامپوں وہ خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے تو اشفاق صاحب نے مرزا اسلم بیگ صاحب سے پوچھا کیا آپ نے بھی کبھی سامپ کھائے مسکراتے ہوئے بولے سامپ پکڑنے اور اس کا سر کٹ کر کھانے کا طریقہ سیکھا ہے جسے کچھے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر پکانے کا موقع مل جائے تو مچھلی جیسا مزہ ہوتا ہے اب پتہ نہیں انہوں نے یہ مزہ چکھا ہے یا نہیں تین مارچ انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان میں صورتحال بہت خراب ہو گئی تو سب سے پہلے جب آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تو شیخ مجیب الرحمان کو گریفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا کرنل ذہیر عالم ان کے گھر کیے چاروں طرف رکاؤٹیں کھڑی کرنے کے بعد شیخ مجیب کے پاس گئے دوسری منزل پر شیخ صاحب رہتے تھے آواز دی تو دروازہ کھلا اور شیخ مجیب باہر آئے کرنل ذہیر عالم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے ٹھیک ہے کیا میں اپنی فیملی کو خداحافظ کہہ سکتا ہوں جی ہاں آپ خداحافظ کہہ لیں وہ اندر گئے اور چند منٹ بعد باہر آ گئے جنہیں ساتھ لے کر باہر گاڑیوں تک گئے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے شیخ مجیب نے کہا میں اپنا سگھار پائپ بھول آیا ہوں کیا لے سکتا ہوں ضرور لے لیجیے وہ اندر گئے اور سگھار پائپ لے آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے مرزا اسلم بیک پہلے جنرل ہیں جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بجائے جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی پہ حصہ لیا اور یہ اقتدار انہوں نے بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو جو پارٹی کے سیلیکشن میں کامیاب ہوئی ان کو دلوایا بھٹو سے مرزا اسلم بیک کی ملاقات بلوشتان میں اس وقت ہوئی جب بلوشتان میں وہ تئینات تھے مرزا اسلم بیک 1975 میں مری قبائل کی علاقے میں تئینات تھے وہ اس وقت برگیڈیر تھے اور انہوں نے وہی پر کیمپ لگایا ہوا تھا اس دوران انہیں بھٹو کی جانب سے یہ اطلاع ملی کہ وہ اس علاقے کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس دورے کا انتظام کیا گیا جب وہاں پر بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ نواب اکبر بکٹی کے گھر پر جا کر ان کے بیٹے کی انتخال پر تازیت کرنا چاہتے ہیں ہمارے ڈویجن کمانڈ نے اس کو بنا بھی کیا لیکن انہوں نے کہا کہ بلوچی جو ہیں بلوچستان کے لوگ اپنے مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم بیک لکھتے ہیں کہ میں اپنی جیپ میں ان کو نواب صاحب کے گھر لے گیا وہ موجود نہیں تھے ان کے صاحبزادے تھے وہاں سے فارغ ہو کر جب میں انہیں واپس ہیلی پیڈ لے جا رہا تھا تو میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا سر آپ نے دیکھا ہم نے ان علاقوں میں آمن قائم کر دیا ہے اب ضرورت ہے کہ سویل انتظامیاں معاملات کو سنبھالے اور عدالتیں قائم ہو اور سیاسی عمل شروع ہو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بہت جلد آپ کو احکامات ملیں گے بھٹو نے یہ کہا لیکن پھر وہ اس بات کو بھول گئے بھٹو نے ضیاء الحق کو کس طرح اپنا کمانڈر انچیف بنایا اس بارے میں لکھتے ہیں انیس سو اکتر سے لے کر انیس سو چھے تر تک کا عرصہ میرے لیے بڑا ہی پور آشوب دور تھا یہ وہ دن تھے جب بھٹو حکومت کے خلاف اعتجاز زوروں پر تھا افوائیں گرم تھی کہ فوج اقتدار سمال لے گی لیکن فوج اپنی وفاداری کی یقین دہانی کرا رہی تھی وہی جنرل ضیاء الحق تھے کہ انیس سو پچھتر میں جب وہ ملتان کور کمانڈر تھے بھٹو صاحب ملتان کا دورہ کر کے نواب صادق حسین قریشی کے گھر قیام پذیر تھے اور لائبریری میں متعلق کر رہے تھے کہ جنرل ضیاء کا پیغام آیا بھٹو نے کہا ابھی تو وہ ملے تھے اب کیوں آنا چاہ رہے ہیں بہرحال انہیں بلائیا گیا وہ آئے اور دس بستہ حلفیہ عرض کی سر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر قسم کے حالات میں میں آپ کا وفادار رہوں گا اور جو ذمہ داری بھی آپ مجھے دیں گے عمل کروں گا بھٹو متاثر ہوئے ساتھ ہی چائے پی اور سوچ میں گم ہوئے اس کے چند ماہ بعد دنرل ویا کو آرمی چیف بنا دیا گیا اس واقعے کا ذکر انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنے آخری بیان میں بھی کیا ہے بھٹو نے جنرل ویا کو آرمی چیف بنایا اور آرمی چیف نے بھٹو کو آرمی ٹکور کا کرنل انچیف بنایا خاریاں چھاؤنی میں ایک زبردست تقریب منعقد کی گئی اور بھٹو کو ایک مرسہ تلوار پیش کی گئی خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے جنرل ویاو الحق نے کہا ہمیں فخر ہے کہ یہ تلوار ہم ایک ایسے شخص کو پیش کر رہے ہیں جو خود بھی ذلفکار علی ہے انہی دنوں بھٹو کے خلاف احتجاج شروع ہوا جو شدت اختیار کرتا گیا ائر مارچل اصغر خان نے جو احتجاجی جماعتوں میں شامل تھے جنرل ویاو کو تفصیلی خط لکھا کہ حالات بڑے نازک مقام پر آ چکے ہیں اور لازم ہے کہ وہ حکومت کا کنٹرول سمال لیں یہ خط جنرل ویاو نے فارمیشن کمانڈرز کو بھیجا اس کی ایک کاپی مجھے بھی ملی جو میرے پاس ہے اس واقعے کی چند دنوں بعد تینوں سرویسز چیف اور چیرمن جوائنٹ آف سٹاف کمیٹی نے ایک مشترکیہ اعلانیہ جاری کیا جس میں یقین دہانی کرائی کہ افواج پاکستان ہر حال میں حکومت کے ساتھ ہیں اس اعلانیہ کو جاری ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جنرل ویاو نے بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اس کے بعد عسکری حکومت کا طویل دورش